اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ زنگر فرائز زنگر چپس کیسے بناتے ہیں اس کا ایک بہترین طریقہ اور بہت ہی نیایت ہی ایزی طریقہ ہے اور یہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح کے مزے کے یہ زنگر چپس ہم نے تیار کی ہیں اور کرسپی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت مزے کے اور کرسپی چپس ہم نے تیار کیے ہیں تو کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں اور آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی تو یہ میں نے دو آلو لی ہے اور اس کو اس شیپ میں کار دیا ہے میں نے اور اس کو میں نے تھنڈے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا ہے اب ہم کیا کریں گے ان کو پہلے ہم نکالیں گے پانی سے اور ان کو تھوڑا سا خوش کر لیں گے پٹیٹو ہم نے سٹین کر لیا پانی اور یہ ہمارے خوشک ہو چکے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے پروسس کی گرفت اب یہاں پہ ایک باؤل لے لیا ہے ہاف کپ میدہ ایڈ کریں گے آل پرپس فلور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑی سی ہلدی ہاف ٹی سپون سے بھی کم اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون ہم اور ایڈ کریں گے اپنی ریڈ چلی پاوڈر اور وان ٹی سپون ہم سالٹ ایڈ کر دیں گے اور وان ٹی سپون ہم ایڈ کر دیں گے زیرا پیسا ہوا اب ہم اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے اب یہ مکس ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کریں گے اس میں ایڈ پانی ہلکا ہلکا کر کے ہم نے بیٹر تیار کرنا ہے تاکہ ہمارا نہ تھک ہو زیادہ اور نہ ہی ہمارا زیادہ پتلا ہو بیٹر ہمارا تیار ہو رہا ہے اب ہم نے اس کو اتنا تھک رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پٹیٹو کے اوپر لگ سکے کیونکہ اگر یہ ہمارے پٹیٹو کے اوپر نہ لگ سکا تو پھر ہماری ریسپی یہ صحیح نہیں بنے گا اب ہم اپنے پٹیٹو لیں گے اور اس کو ڈپ کر کے دیکھیں گے کہ یہ اس کے اوپر لگتا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا لگ چکا ہے اس کے اوپر تو ہم یہ ہمارا با سب تیار ہے بیٹر تو اب ہم اب ایک اور ہم لیں گے کپ میں میدہ اور خوشکا بھی ہمیں چاہیے کیونکہ اس کے لیے اب ایک ٹری لے لیے اب اس میں ہاف کپ ہم میدہ یعنی خوشک میدہ لیں گے اور یہ چھانا ہوا ہونا چاہیے آپ کا بلکل اس کو بغیر چھانے استعمال نہیں کرنا چاہیے تو اب ہمیں ایڈ کروں گی اس میں وان ٹی سپون کالی مرچ کا میں اس میں ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون لال مرچ کے ایڈ کروں گی اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور یہ ہمارا جو ہے یہ کوٹنگ کے کام آتا ہے یہ والا جو ہمارا خوشکہ ہے تو بسم اللہ الرحمن اب ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں پروسز اپنے پٹیٹو لیں گے اور ڈپ کریں گے اور اس کے اندر ہم کرمز بنائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے اب پٹیٹو لیں گے اور ڈپ کریں گے اس کو اپنے یہ جو ہم نے بیٹر ٹیار کیا ہے اس کے اندر اور اس کو میدے کے اوپر رکھ کے اور اس کو اچھے سے ایسے کوٹ کر لیں گے اور اس کو دبا دیں گے ہلکا سا تاکہ ہمارے کرمز بن جائیں اس طرح یہ دیکھیں یہ کرمز بن گئے ہمارے اور اس طرح سارے ہم آلو ایسے کریں گے ڈپ اس کے اندر بیٹر کے اور سب کو اس کے اندر ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں سارے ہم نے کوٹ کر کے رکھ لئے ہیں اب ہم نیکس پوسٹ کریں گے ہم ان کو کریں گے فرائی چلیں اب ہم کرتے ہیں فرائی آئیل ہمارا پی ہیڈ ہو چکا ہے اب ہم اپنے ایک ہی کر کے اٹھاتے جائیں گے اور ڈالتے جائیں گے اپنے آئیل کے اندر بلکن ہم نے لوک لیم پہ پکانے ہیں تاکہ ہمارے اچھے طریقے سے کرسپ بنیں اور بہت ہی مزے کے بنیں یہ ہمارے تقریباً فرائی ہو چکے ہیں تو بس اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اپنے زنگر چپس کو یہ دیکھیں یہ ہمارے زنگر چپس زنگر فرائیز تیار ہیں اور بہت ہی مزے کے اور کرسپی بنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کیچپ کے ساتھ انجوائی کریں موسیقی